حجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مصامی الحسن ایک نئے سیکشن کے ساتھ ابھی ختمت میں حاضر ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ساتھ پلکہ دروشی پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ میں آج اپنا بقاعدہ آناؤنسمنٹ کروں اس سے پہلے ایک اعلان چھوٹا سے سن لیں پندرہ سولہ نویمبر کو ڈیری ایکسپو نے جاری ہے لاہور ایکسپو سینٹر پہ پندرہ سولہ نویمبر کو لاہور میں تو سماغ حباب ٹائم نکالیں وہاں پر پہنچیں انشاءاللہ حال نمبر ایک سٹال نمبر سکسٹی سیون وہاں پہ میں اپنی پوری ٹین کے ساتھ موجود ہوں گا آپ کے ساتھ مشاورت سے لے گی دو دن پور ہے آپ کے ساتھ گپ شپ لے گی جو اب آپ سیمن لینا چاہتے ہیں وہ اچھی قوالیٹی کا تو دو دن ہمارے پاس وہاں پہ سیمن بھی اویلیول ہوگا وہ وہاں پہ سیمن بھی لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہ اپنے سیشن کی وہ لوگ جو ہمیں روٹین سے دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی بیس یا پچیس دن پہلے یا شایے مہینہ ہو گیا میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی کہ ایک فارمر تھے جو بہاول پور سے رکشے پہ ہمارے پاس سیمن لینے آئے تھے ٹھیک ہے اب وہ رکشے پہ ہمارے پاس سیمن لینے آئے تو وہ سیمن کے ساتھ ساتھ ہمارے سے فارم پہ ایک بچھلا بھی لے کر گئے تھے ٹھیک ہے تو وہ جب وچھا لے کر گئے تھے تو جیسے ہی وہ اپنے فارم پہ وچھا لے گئے تو کچھ عرصے کے بعد تقریباً پندرہ دن کے بعد یا بیس دن کے بعد تو انہوں نے مجھے ویڈیو پہ اس وچھے کی ویڈیو بیجی تھی کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ان کو مجبوری میں وچھے کو سلوٹر کرنا پڑ گیا زیبا کرنا پڑ گیا تو مجھے بڑا سوس ہوا ہے کہ یار ایک فارمر جو ہے وہ بچارہ بہاول پور سے چکوال ٹیس گھنٹے کا سفر تہہ کر کے ہمارے پاس چکوال میں آیا وچھا خریدنے کے لیے تو ایڈی اینڈ جو ہے وچھا جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا سلوٹر ہو گیا تو بڑا مجھے دکھ ہوا تو آج مجھے میرے پاس ایک اور فارمر آئے وہ آئے کسوال سے تو مجھے ان سے گاپ شپ لگاتے ہوئے ذکر ہو گیا اس بہاول پور والے بندے کا کہ بھائی وہ آپ نے بہاول پور والے بندے کی ویڈیو لگائی تھی آپ نے تو آپ بتا رہے تھے کہ وہ رکشے پر آئے میں نے کہا جی رکشے پر وہ آیا بندہ تو وچھا لے کر گیا لیکن میں نے کہا جی ایک بوری خبر یہ ہے کہ وچھا تو لے گیا لیکن ہے وچھا ایکسپائر ہو گیا اللہ کو پیارا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں یار کہ آپ اس بندے سے رابطہ کرو اور اس کو میرا نمبر دو اور ان سے کہیں کہ میرے پاس پیور ڈچ میں ایک بہت خوبصورت وچھا کھڑا ہے ان فارمر کے پاس بھی ڈچ گئیاں موجود ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں آپ ان سے کہیں مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو فری میں آپ کو ایک وچھا گفت کروں گا صرف اس کے شوق کے اوپر کہ یہ بندہ اتنا شکین بندہ ہے کہ رکشے پہ بہاولپور پہ چکوال پہنچ گیا سیمل لینے اور ساتھ میں وچھا لینے انہوں نے ایک فارمر نے وچھا لے جائیں اب میں جناب کافی دیرے سے اس بھائی کا نمبر جو ہے نا میرے موبائل میں سیو ہے لیکن میرے کانٹیکس کو تین ادار پینتی سو کے قریب کانٹیکس ہے موبائل میں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کس نام سے ان کا نمبر سیو کیا تھا بچھا لینے آئے تھے یا اگر ان کو کوئی بندہ جانتا ہے تو میرے بانی کریں مجھ سے واتساپ پہ رابطہ کریں میں آپ کو قصو والا آپ کو بہت نزدیک پڑے گا وہاں کے ایک فارمر کا نمبر دیتا ہوں وہ آپ کو فری میں ایک بچھا جو ہے اچھا بچھا کوالٹی والا بچھا آپ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے وہ بچھا لے لیں تو میں نے کہا یہ چانس اچھا ہے کوئی بندہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے ہیلپفول ہونا چاہتا ہے تو کیوں نہ اس میں جو ہے وہ اپنا بھی تھوڑا سا حصہ دالا جائے تو میں نے نمبر دونڈا ہے لیکن مجھے ملا نہیں اور بسیقلی اتنے سارے بندے رابطہ کرتے ہیں نمبر سیو کرنے کے بعد بعد میں بھول جاتا ہے بندہ کہ آپ نے کس نام سے سیو کیا تھا تو اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو فوری رابطہ کریں اور اگر کوئی بندہ ان کو جانتا ہے تو وہ ان کا نمبر مجھے بھیج دیں میں ابھی آپ سے آپ کو فارمر کا نمبر دیتا ہوں نعیم بٹ صاحب ان کا نام ہے آفتاب ڈیریک قصو وال یہ بچہ گفت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور چاہے وہ بچہ لے لینا چاہیے لے جی آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز باجمار دار کریں السلام علیکم